آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نظام خلافت آئے گا نظام جبر جائے گا یہ جو سنگم ہوگا یہ جو موڑ ہوگا قربے قیامت میں جا کر جب غورہ باگ کھڑے ہو جائیں گے میرے آقا نے فرمایا دو خطے بڑے اہم ہیں ایک شام کا خطہ ایک غورہ سان کا خطہ آپ نے فرمایا شام کے خطے کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حکمران آئے گا ذرا سنیے میں حقیث پاک کا سلیس ترجمہ ملخص مفہوم بیان کرتا ہوں منطبق آپ نے خود کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا منطبق دور حاضر پہ آپ نے کرنا ہے میں وہ احادیث آپ کے دوشت بدار کرتا چلوں گا آپ نے فرمایا سرزمین شام کے اندر ایک حب مرانا آئے گا اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا اندر سے کافر ہوگا کافروں سے ملا ہوگا اس کے خلاف مخلص مسلمان شام کی سرزمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس تحلیق کا آغاز غوطہ نامی ایک قصبے سے ہوگا آدمی عائشہ نے فرمایا یہ غوطہ نامی قصبہ مسلمانوں کا محفوظ خیمہ شمار ہوگا اور ہیڈ پوارٹر ہوگا تحلیق کھڑی ہوگی شورش ہوگی خانہ جنگی میں بدل جائے گی یہ خانہ جنگی بدلتے 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 بڑھتے بڑھتے یہ آگ اور شونوں کی الملحمت القبرہ ایک جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے گی شام کے اردگرد کے ممالک اور سرحدیں تحلیل ہوں گی یہ تحلیق جنگ عظیم میں چینج ہوگی اور جنگ عجیل عظیم میں اللہ رب العزت اس باغی نحتے اور غریب مخلص غرابان مومن مسلمانوں کے اس دھراہ کو فتاہ کا کریں گے اور یہ دنیا پہ غلپ آلا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا شام کے اندر یہ ملحمت القبرہ غلپے کی سب سے پہلی کری ہے اور غلپہ اسلام کی دوسری کری آپ نے فرمایا وہ سرزمین خوراسان کا لشکر ہے اس میری گزارش پر ذرا توجہ دیجئے آقا علیہ السلام نے شام کی جنگ کا تذکرہ کیا خوراسان کی جنگ کا تذکرہ نہیں کیا لشکر کا تذکرہ کیا ایک لشکر تیار ہوگا لشکر سرزمین خوراسان میں خوراسان دریائے آموں کے اس پر اور دریائے کابل کے اس پر درمیانی علاقے کو خوراسان کہا جاتا تھا جس کا نام آج افرانستان ہے تھوڑی پٹی قبائل کی پاکستان کی ملا دی جائے اس کا نام خوراسان تھا آپ نے فرمایا خوراسان کے اندر ایک لشکر تیار ہوگا جو عظیم لشکر ہوگا آزمایا جائے گا اس کی چند نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا لمبی اس کی آزمایش ہوگی آزمایش کا ایک مفہوم ٹرائننگ اور تربیت بھی ہو سکتا ہے یہ لیے ان کی تربیت اور ٹرائننگ بڑے لمبے اکسے پر بڑے لمبے لمبے لاک بار ایکسپیرینس پر مستمل ہوگی یعنی جنگوں کا ان کو بہت بڑا تجربہ ہوگا ایسا جنگی لشکر تیار ہوگا جہادی لشکر تیار ہوگا آپ نے فرمایا ان کی وردی ان کا لیواز دیلا ڈھالا ہوگا صحابہ حیران ہے ان کے دار کے اندر تنگ لباس کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے روم ہو فارس ہو پورس کھراسہ ہو انب ہو ہر جگہ دیلا ڈھالا لباس سارے لوگ استعمال کرتے ہیں صحابہ کی حیرت بنتی ہے حضور ہمارے زمانے کی افواج کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی فوجے ہیں جتنے لشکر ہیں جتنی آرمیاں ہیں تمام کا لباس پینٹ شرٹ پر مشتمل ہے آقا نے فرمایا کہ ان تمام فوجوں میں یہ واحد فوج ہوگی جس کا لباس کھلا ڈھلا ہوگا یعنی شلوار تمیز ہوگا اس وقت وہ لشکر کون سا ہے لمبی آزمائش لمبی تربیہ لشکر عزیم کھلا لباس کھلا ساں کی ضرمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ سوچ کر بتاؤ وہ لشکر آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے آقا نے یوں بھی فرمایا تھا کہ ان کے سنوں پر دستار بندی ہوگی میرے آقا نے یوں بھی فرمایا تھا کہ ان کی جو شلوار ہے لباس ہے لخنوں سے انچہ ہوگا میرے آقا نے یوں بھی فرمایا تھا کہ ان کا پرچم گاہے کھلا ہوگا گاہے سفید ہوگا یہ دوڑوں پرچم کبھی کھلا پرچم اٹھائیں گے کبھی سفید پرچم اٹھائیں گے اور یہ سرزمین کلاسوں میں اسلامی لشکر تیار ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا تھا یہ لشکر آزمایا جائے گا سنیے اس کے بعد کیا ہوگا حضور نے فرمایا یہی لشکر ہوگا یہی لشکر ہوگا آزما اس کے بعد پوری دنیا لڑے گی پوری دنیا لڑے گی تیس برس مشلسل اس دنیا میں اس کائنات میں اس دنیا کی پوری تاریخ میں اگر کسی فوج کو مشلسل لنے کا تجربہ ہے تو وہ خوراسان کی سرزمین کا یہی عظیم لشکر ہے جس کا پتہ میرے آقا چودہ ستیاں پہلے دے کر گئے میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا کی مرام تُو کا خوف کھوئے بغیر میدان میں گھٹے رہیں گے باقت آئے گا اللہ ان کے ہاتھ میں فتوحات رکھ دے گا فتوحات کا دروازہ کھولے گا یہی لشکر خوراسان سے دکھ لے گا دلی جائے گا اور غزوہ حد کا سہرہ اپنے گلے میں سجاتا ہوا یوں فتوحات کرتا ہوا وہ افسی کا مول لے گا یوں ٹرم لے گا اور مغرب کی طرف بڑھتا ہوا شام کی جنگ عظیم میں شامی مسلمان بھائیوں کا دست و بازو بن جائے گا یہ دونوں لشکر دنیا کفر کو شکاست فاش دیتے ہوئے اور حرام کہبہ کی طرف پڑھیں گے اور یہی برطر مقدس کو آزاد بھی کروائیں گے حضرت مہجی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں نظام خلافت کا اعلان کریں